ہیڈ لینس آپ نے جانی بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتایا رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے پشاور میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اچھلاس چاری ہے اس وقت مولانا عبدالخبیر آزار رمضان مبارک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آئیے آپ کو وہیں لے چلتے ہیں موسیقی موسیقی میکمہ سپارکو سے غلام مرتضی وزارت سائنس اینڈ تیکلولوجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیٹ کوارٹرز لہور کراچی اسلام آباد کوئٹہ میں منقد ہوئے زونر رویت حلال کمیٹی پشاور مولانا حسان الحق مولانا محمد علی شاہ مولانا عبدالبصیر استمی مولانا مفتی فضلاللہ جان مفتی عطیق اللہ قادری علامہ آبش شاکی الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع عبر الود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاب بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے مائے رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں مصول ہوئیں جن میں بہاول پر رحیم یار خان سوابی قلع صحف اللہ اور مردان دیگر علاقے شامل ہیں اور چاند نظر آ گیا ہے لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک چودہ سو چوالیس ہجری تئیس مارچ دو ہزار تئیس بروز جمعیرات کو ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے جس میں قرآن کریم فرقان حمید کو نازل کیا گیا ہے اور جیسے ہمارے کاری صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں تاکہ تم پرحیزگار ہو جاؤ اور متقی ہو جاؤ اس آیت کا مفہوم یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ اللہ تعالی کو منانے کا مہینہ ہے اللہ تعالی کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے آئیں مل کر اس مہینے رمضان المبارک کا ہم احترام کریں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ملک پاکستان جن چیلیجز سے اس وقت گزر رہا ہے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ان چیل جس سے ملک نجات عطا فرمائے اور وحدت عطا فرمائے قومی افجیتی عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز ہم مل کر آگے بڑھیں گے اور پاکستان اور آج پوری اممہ میں الحمدللہ ایک وحدت کا جو پیغام ہے وہ پشاور سے جا رہا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس وطن عزیز کو ہر دہشتگردی سے محفوظ رکھے انتہا پسندی سے محفوظ رکھے اور وطن عزیز کو ہر اندرونی برونی خطرات سے محفوظ رکھے ہماری حکومت ہماری افعار ہماری قوم مل کر وطن عزیز کو کامیابی کے ساتھ آگے لے کر بڑھے تاکہ ملک میں استحکام اور ملک جو ہے ترقی کی طرف گامزند ہو سکیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام پاکستان پاکستان کا ایک عظیم بیانیہ ہے اور اس کو ہمیں ہر گھر کی آواز بنانا ہے اللہ تبارک وطعالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے آج کی اس اجلاس کو جو طویل ہوا اور ہمارے تمام علماء اور جو مفقرین ہیں مل کر بیٹھے اور ہم نے پھر فیصلہ کیا آئیں مل کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو عباد وشاد رکھے اور ہمارے اس ملک کو کامیابی اور کامرانی اتا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم بارک وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم انتا السلام ومنکا السلام تبارکتا ربنا وطعالیتا یاد الجلال اکرام اے اللہ ہمیں تُو نے یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک عطا کیا ہے اے اللہ ہمیں اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی خشنودگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم اپنا کرم فرما دے اپنی رحمت فرما دے اور اے اللہ ہمیں ان عشروں کی برکتیں عطا فرما جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ہو رحمہ عوستہو مغفرہ وآخر ہو اتکم مننہ کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے ازادی کا ہے اے اللہ ان تمام عشروں کی ہمیں برکتیں نصیب فرما اے اللہ یوم پاکستان کا لا رہا ہے اے اللہ ہم سب کو اس یوم پاکستان کو بنانے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم تو نے ہمیں یہ بتنے عزیز رمضان اور مبارک کی ساتوں میں عطا کیا اور ستائیسی رمضان کو یہ ملک تو نے نعمت عثمہ کے لیے عطا کیا اس کی حفاظت فرما اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اتحاد قیدہ فرما ہمیں وحدت عطا فرما اور اے اللہ اسی طرح وحدت کو لے کر ہمیں بڑھنے کی توفیق عطا فرما دنیا بھی اچھی بنا دے اور آخرت بھی اچھی بنا دے ربنا ظلمنا انفسنا وعلن تفلنا و ترحمنا لنکونا من الخاسرین رب کریم یہ میڈیا والے ہمارے دوست آئے اور جتنے بھی ہمارے مرکزی روحت حلال کمیٹی کے ممبران آئے دور درات سے آئے یا اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما لے اے اللہ جو وزارت مذہبی امور حکومت پاکستان اور محکمہ اقاف خیبر پہتوخہ نے جو انتظامات کی ہے یہاں پر اے اللہ ان کی اس کوشش کو قبول فرماتے ہوئے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے پہلا روزہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا چیئرمن روحت حلال کمیٹی کل پہلا روزہ ہوگا چیئرمن روحت حلال کمیٹی کی جانب سے ایسا کہا جارہا ہے ملک کے مختلف علاقہ عبدالقبیر آزاد اجلا سے خطاب کر رہے تھے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا چیئرمن روحت حلال کمیٹی کے مطابق کل پہلا روزہ ہوگا ملک کے مختلف علاقہ سے شہادتیں معصول ہوئی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے چیئرمن روحت حلال کمیٹی کے جانب سے ایسا کہنا ہے کل پہلا روزہ ہوگا ملک کے مختلف علاقہ سے شہادتیں معصول ہوئی ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں مولانا عبدالخبیر اعزاد کے طرف سے ملک کے مختلف علاقوں سے شہادتیں معصول ہوئی ہیں رمضان المبارکہ چاند نظر آ گیا ہے کل پہلا روزہ ہوگا چیرمن رویت حلال کمیٹی کی جانب سے رمضان المبارکہ چاند نظر آ گیا کل پہلا روزہ ہوگا ملک کے مختلف علاقوں سے شہادتیں معصول ہوئی مولانا عبدالخبیر اعزاد اجلاس سے خطاب کر رہے تھے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کل پہلا روزہ ہوگا ملک کے مختلف علاقوں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ملک میں رمضان المبارک 1444 ہجری کا چاند نظر آ گیا اور کل پہلا روزہ ہوگا مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن عبدالخبیرہ زاد نے اعلان کیا ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ملک میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے چیئرمن رویت حلال کمیٹی کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کل پہلا روزہ ہوگا ملک کے مختلف علاقوں سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں